اسلام علیکم ویلکم بیک تو رائزن ٹائم یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو نسکہ لے کر آئے ہیں جو ٹپ لے کر آئے ہیں وہ ہے چھوڑیوں کو صاف کرنے کے حالے تھے چاکور چھوڑی پر زنگ لگنا گندگی لگنا یا پھر بلیک ہو جانا عام سی بات ہے کیونکہ پیاز ہماری کچھ اس طرح کے آ جاتی ہیں وہ بھی رنگ چھوڑ جاتی ہیں کوئی بھی فروٹس انار وغیرہ جب ہم کٹتے ہیں تو وہ بلیکش ہو جاتی ہے تو کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے جانتے ہیں ویڈیو میں ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے ساتھ یا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل رائزن ٹائم سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کرنا مرد بولیں کیونکہ اسی سے ہی ملیں گے آپ کو ویکنڈ ہماری ویڈیوز ڈیلی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے تو اس کاؤس پریٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں لگا جاتی ہیں میں آپ کو کچن سے ہی ایک چیز بتاتی ہوں وہ ہے آلو آپ نے کیا کرنا ہے آلو کو دو حصوں میں کٹ لینا ہے جو اندر کا حصہ ہے وہ چوری پر اگر نہ شروع کر دینا ہے within a seconds within a minutes آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے آلو کے اوپر جو کالیس لگتی جاریے اور چوری صاف ہوتی جاریے اس کے علاوہ ساتھ میں ایک تو یہ ریمیڈی ہو گئے یہ بہت سفردست ہے اگر پھر بھی آپ کی چوری کافی ٹائم سے خراب ہے نہیں ساف ہو رہی تو ایک اور ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس کپڑے سے مل کے آپ بردند ہوتے ہیں ٹھیک ہے سابون کا کپڑا بھی کہتے ہیں اسے وہ کپڑا لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹھا سوڈا چوری کے اوپر اسے بھرک دینا ہے ایسے کر کے میٹھا سوڈا پاورڈر ہی ہوتا ہے بیکنگ سوڈا کہتے ہیں اسے وہ آپ نے بھرک دینا ہے اور کپڑے کی مدد سے آپ نے رکڑنا شروع کرنا ہے ہاتھ پچا کے رکھئے گا یہ نو کٹ وغیرہ لگ جائے احتیاط کے ساتھ موٹا سا کپڑا بنا کر اس کو ایسے سے صاف کیجئے گا اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو دو ریمیڈی آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کریں ایک میٹھے سوڈے کی اور ایک آلو کی انشاءاللہ اس سے آپ کا جو چوریوں کا صاف کرنے مسئلہ ہے وہ جلد ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ within a minute آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ریزرٹ نظر آ رہے ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسنے کی شورٹ سی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹس کر دیں اپنا فیڈبیک ہمارے ساتھ اور لازمی سپیشلس انہم ایس ایچ کو وزٹ کیجئے گا وہاں پر بہت زبردست ویڈیو تھی ساری عزم ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ